اسلام علیکم دوستو امیت کرتا ہوں سب کے لئے سوگے تھے دوستو میں ہوجی آپ کو دوست میں سٹرار دوستو آج پہ رائے ہوجی نئے ویڈیو لے کر آدمی شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے گھر میں فری رینج فارم کی صورت میں مرگیوں کو رکھنا ہو کھلی جگہ پر اگر ہمارے پاس وسیع جگہ ہو یا ہمارے گھر کی کوئی حویلی ٹائپ کی جگہ ہو جہاں ہم نے اپنے جانور پرندوں کو رکھا ہو یہاں آپ بیک یارڈ فارمنگ کے شکین ہوں اور گھر میں اپنی ضروریات کے لئے مرگی پارلن کرتے ہوں تو اس صورت میں دوستو جو فری رینج ہے وہ ہمارے لئے یا جسے ہم اپن رینج بھی کہتے ہیں وہ ہمارے لئے بہت مفید ثابت ہوتا ہے تو چلے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ فری رینج میں ہم کس طرح سے مرگیوں کو کھال سکتے ہیں اور کون کون سی پریکوشنز ضروری ہیں اور کس طرح کے حفاظتی تدبیر ہمارے لئے ضروری ہیں تو چلے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فری رینج میں دوستو جو ہمارے لئے پاس اپن جگہ ہو وہ چند اکڑ ہو یا چند مرلے ہو یا چند کنال ہو ہم نے اس کے اردگیرد فینس لگانا بہت ضروری ہے تاکہ بلی کتا گیدر وغیرہ رات کو آ کر ان پرندوں کا اپنا شکار نہ بنائیں تو اس صورت میں دوستو ہمیں ایک فینس کا انتظام کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مناسب لائٹ کا انتظام کرنا پڑے گا جو فری رینج میں جو ہم نے چھوٹے کیج بنائے ہوں جہاں پہ رات کو پرندوں نہ کر رہنا ہے اس کو پراپرلی ہر طرف سے بند کیا جائے اس میں لائٹ کا انتظام کیا جائے تاکہ جو انڈے دینے والی مرگیاں ہیں ان کو پراپر ڈے ٹائم مل سکے لائٹ مل سکے تاکہ وہ اپنے انڈے کی پروڈکشن بہتر کر سکے تو اس کے ساتھ ساتھ فری رینج میں دوستو جو جانور ہیں جو پرندے ہیں ہمارے ان کو جو ضروری لیکٹرولائٹس کیلشیمز پروٹینز اور منرلز وغیرہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے سبسچارہ جو ان کے لئے بہت ضروری ہے سبسچارے میں ہم دوستو انہیں پالک لوسن وغیرہ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم غاز پھوز جو ہے وہ بھی دیں گے جس سے پرندے جو ہیں وہ اپنے ضروریات کی تمام چیزیں حاصل کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو فری رینج میں ہمیں کچھ نہ کچھ آرگینک جو دانا ہے جو فیڈ ہے آرگینک خوراک جو ہے وہ بھی ہمیں انہیں دینا پڑے گی لیکن یہ ہے کہ اس آرگینک خوراک اگر ہم دو وقت دے رہے ہیں اس کی نسبت ہم فری رینج میں صرف ایک ٹائم ہی انہیں دیں گے تو جو آرگینک فیڈ ہم ان کے لئے تیار کریں گے جہاں دیسے دیسی خورا کہتے ہیں اس میں انہیں ہم چنے دلیا اس میں گندم کا دلیا مکعی کا دلیا اور دالیں وغیرہ بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ باجرہ بہت ضروری ہے باجرہ بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اور سبسچارہ سبسچارے میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے پالک لسن لوسن پیاز گھر کا کچھرہ چھلکے وغیرہ اس کے علاوہ منڈی سے ہم جو منڈی سے سبزی منڈی سے ہمیں جو ویسٹج ہے اگر ہم کمرشل ایول پہ بڑے پیمانے پہ مرگیاں پال رہے ہیں تو وہاں منڈی سے ہم ویسٹ جو ہے سبزیوں اور پھلوں کا ویسٹ وہ ہم لاؤ کر ان کے آگے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بیک یارڈ فارمنگ کر رہے ہیں اور اگر ہم نے اپنی حویلیوں میں گھروں میں جیسے دیسی گوہوں میں محول میں ہم نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں تو اس کنڈیشن میں دوستو جو مرگیاں ہوتی ہیں وہ جانوروں کا گبر اور جو جانوروں کا کچھرا ہوتا ہے اس میں سے بھی اپنی خوراک بہت زیادہ اچھی مقدار میں حاصل کر لیتی ہیں دوستو اگر ہم نے مرگیاں رکھی ہیں گھر میں اور چھوٹے چوزے ہوں تو چھوٹے چوزے جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہشرات وغیرہ ان کو کھا کر بڑی اچھی مقدار میں اپنی غزائی ضروریات پوری کر لیتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ہم چوزوں کو بڑا کرنے کے لیے انہیں لاروے بھی مہیا کر سکتے ہیں لاروے ہم گھر میں خود بھی بنا سکتے ہیں اور بنے بنائے لاروے بھی پرچیز کر کے لارکن کو دے سکتے ہیں لیکن فری رینج میں اتنی زیادہ فیڈ کے ایکسپینس کو پرداشت کرنے کی ضرور نہیں پڑتی وہاں مرگیاں زیادہ تر اپنے پراغ خود ہی حصل کر لیتی ہیں اس کے علاوہ فری رینج میں دوستو مرگیاں موسم کی شدت اور سٹریس کو بھی آسانی سے کور کر سکتی ہیں اس صورت میں مرگیاں بیمار نہیں ہوتی انہیں زیادہ ویکسینیشن کی ضرورت نہیں پڑتی بار بار انہیں ہمیں مختلف بیماری کے ویکسینیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ان کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے قوت مدافت ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں اور مرگیاں جو ہیں وہ اپنے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت کا زبردست استعمال کرتی ہیں اس کے ساتھ دوستو فری رینج میں ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر موسمی یا وبائی مرض آ جائے کوئی بیماری ہماری علاقے میں آ گئی ہے تو وہ بیماری اگر ہمارے شیڈ پر حملہ کر دے تو اس صورت میں ہمارے جو پرندے ہیں ان کی کیونکہ قوت مدافت بہت اچھی ہوتی ہے اس لئے وہ اس بیماری کے خلاف جلدی سے ریکاور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کلوز رینج ہوتی ہے جسے ہم شیڈ کہتے ہیں شیڈ میں اگر ایک بیماری آ جائے تو وہاں ہمیں اپنے پرندوں کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس صورت میں اگر ہم بیمار پرندوں کو علیدہ کر لیں تو باقی پرندے جو ہیں بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہمیں اس طرح کے محول میں زیادہ ویکسینیشن کی صورت نہیں بڑھتی ایم این ڈی یا لسوٹا یا آئی بی یا کسی بھی قسم کی جو میجر بیماری ہے اس کے اٹیک کے خطشے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں بانسبت اس جگہ کے ہاں سیمٹ سے سیمٹ گارے اور اینٹو کی مدد سے شیڈ بنایا جائے کیونکہ اس طرح کے شیڈ میں جو بیماریاں ہیں جو جرسیم ہیں وہ کافی لمبے عرصے تک سرائیت کر جاتے ہیں اور دو سے تین سال تک صفائیوں کے باوجود بھی جرسیم ختم نہیں ہوتے تو اوپن ریج میں کیونکہ جرسیم اگر آئیں بھی تو وہ جرمز جو ہیں وہ باہر کی حد تک رہتے ہیں اور جو انفیکٹڈ پرندہ ہوتا ہے اسے ہم سیپرٹ کر دیں تو اس کی ٹریٹمنٹ کریں تو باقی پرندے جو ہیں اس سے ہمارے محفوظ رہتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے بہت زیادہ معلوماتی رہی ہوگی تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے جاز چاہوں گا خدا حافظ